بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اندہ قسم کی ریسپیز ہیں تو آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب کبھی ہم بزار جاتے ہیں تو یہاں پہ خاص طور پہ یوکے میں مجھے اب پاکستان کا پتہ نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں میں لاسٹ ٹائم بھی بزار گئی تھی تو میرا اتنا زیادہ وہ جانا مطلب اندر تک جانا نہیں ہوا تو یہاں پہ ہم جب بھی جاتے ہیں مانچسٹر میں یا بریڈ فورڈ میں یا برمنگم میں جب بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہم بڑے بڑے سے سٹالز لگے ہیں ان کے سویٹ کونز کے اور وہ مطلب بناتے ہیں تو اتنی اس کی خوشبو ہوتی ہے اتنی اچھی سمیل ہوتی ہے کہ دور دور تک آتی ہے اور اب اگر آپ گئے ہیں مطلب شاپنگ کرنے کے لیے تو آپ ان کو کھائے بغیر جو ہے وہ آگے جا ہی نہیں سکتے تو لاسٹ ٹائم جو ہے وہ حریم کی شادی تھی میری بیٹی کی تو اس کے لیے ہم جتنی دفعہ بھی گئے ہیں ہم نے سب سے پہلے جو ہے یہ سویٹ کون کھائے ہیں اس کے بعد ہم آگے گئے ہیں کیونکہ یہ اس کے خوشبو آپ کو بار بار اپنی طرف کینچ لاتی ہے اور آپ آگے بڑھ ہی نہیں پاتے تو چلیں میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے چٹ پٹے سویٹ کون اس کے لیے ہمیں کون سے انگریٹینٹس کی ضرورت ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے کون لیا ہے سویٹ کون لیا ہے اور یہ پیکٹ میں ہے تو اس کا ایک بڑا پیکٹ ہے یہ تو جتنے بھی آپ چاہیں اپنی مرسی ہے آپ کی جتنے بھی آپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں تو میں اس میں دو قسم کی آج ریسپی بناؤں گی ان سویٹ کون سے تو اس لیے میں تھوڑے سے زی زیادہ بوائل کروں گی اس کے بعد جو ہے یہ چاٹ مسالہ میں چاہیے اس کے لیے پھر نمبر تھری جو ہے وہ انگریڈینٹ ہے ہمارا بلیک سالٹ اس کو پنک سالٹ بھی آپ کہتے ہیں اگر میں آپ کو قریب سے دکھاؤں تو اس کے بعد یہ لیمن ہے لیمن چاہیے میں اس کے لیے بٹر چاہیے اور اس کے بعد یہ گلاسیز ہیں اور سپونز ہیں جو بزار میں وہ یوز کرتے ہیں وہ پلاسٹک کے گلاس ہوتے ہیں لیکن چونکہ میں گھر میں بنا رہی ہوں اور میں پس یہ پڑے ہوئے تھے یہ نائس لگتے ہیں تو اس لیے میں یہ والے گلاس لے رہی ہوں تو چلیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پانی جو ہے اس کو اوپر رکھ دیا بوائل ہونے کے لیے تو اس کے اندر یہ جو ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب میں میں بوائل کر کے ان کو نکالوں گی باہر تو اس طرح کر کے میں اٹھاؤں گے اور سارے کے سارے کون جو ہے وہ باہر آ جائیں گے تو اس لیے جو ہے میں نے یہ اس کا استعمال اس کے اندر کر رہی ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں تو چلیں بیورس ہم جو ہے اس سب سے پہلے یہ پان ہے اس کو پھول کیے تو یہ اس کے اندر ڈالتے ہیں یہ دیکھیں میں تقریباً ہاف سے زیادہ لفافہ جو ہے وہ بوائل کروں گی کیونکہ اس سے میں نے آپ کو دو قسم کی ریسپی بتانی ہے آج تو دونوں ہی آپ کو جب ٹرائی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی زیادہ اندہ ہیں تو تقریباً اس وقت میں نے ہاف سے زیادہ ڈال لیا ہے اس میں تو اب میں بس کرتی ہوں تو اب ہم جو ہے وہ ویٹ کریں گے ان کے بوائل ہونے کا آپ جو ہے میں نے اب تیز کر دیا تقریباً یہ پانچ سے دس منٹ میں بوائل ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو نیکس سٹے بتاتے ہیں تو چلیں ویورس اس وقت جو ہے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں ہمیں تقریباً دس منٹ ہو گیا ہے اس کو بوائل کرتے ہوئے تو جی یہ جو ہے اس وقت ہو گئے میں نرم تو میں بس آگ بند کر دیتی ہوں اور اس وقت جو ہے اس کا پانی نکال کے سارا اور یہ اس وقت میں نے واپس اس کو ہلکی بلکل ہلکی بلکل سلو آنچ کے اوپر رکھ دیا ہے واپس اس کو میں نے پکنے کے لیے اس کے اندر پانی بلکل نہیں ہے تو اب ہم نے اپنا نیکس پروسس سٹارٹ کرنا ہے نیکس پروسس کیا ہمارا ہم نے سب سے پہلے جو ہے اس کے اندر ہم نے یہ جو لیمن ہے یہ آدھا لیمن میں نے لیا ہے یہ ہم اس کے اندر اس کو نچوڑ دیں گے بلکل اس طرح اگر آپ اس کو اس کو بعد میں بھی نچوڑ سکتے ہیں لیکن اس وقت اگر آپ بعد میں اس کو نچوڑتے ہیں تو پھر یہ جو ہے تھنڈا ہو جاتا ہے اور تھنڈا ہو کے جو ہے یہ نائس ٹیسٹ نہیں دیتا ہے تو اس کے اندر یہ گھٹلیاں گر گئی ہیں دو تین اس کی لیمن کی حالانکہ میں نے نکال لی بھی تھی تو یہ جو ہے یہ میں نکال دیتی ہوں باہر تو اب اس کے اندر جو بکایا اس کا آدھے میں سے جو بکایا اس کے اندر جوس رہ گیا وہ میں اس کے اندر نچوڑتی ہوں یہ ہم نے سارا جو ہے میں نے سکوئیس کر دیا اور اس کے اندر دوبارہ سے گھٹلیاں آگئی ہیں تو یہ بھی میں ان کو نکال دیتا ہوں تو اس کے بعد اب جو ہے ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے ہم نے اس کے اندر جو ہے چارٹ مسالہ ایڈ کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں گی میں ٹوٹل اس میں کتنا کری ہوں یہ تقریباً ایک پاؤ کے قریب ہیں جو اس کے اندر ہیں اور اس کے اندر تقریباً اگر آپ کم کھاتے ہیں مسالہ تو آپ کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کر کے تو آپ اس کو چیک کر لیں یہ دیکھیں کیونکہ میں نے اس کا سارا جو پانی خوش کر دیا تھا اور یہ جو آپ کو ہلکا سا اس میں اب نمی نظر کیا ہے یہ اس کی ہے جو کے لیمن جوس کی ہے تو اس وقت مجھے اس کے اندر جو مسالہ ہے چارٹ مسالہ کم لگ رہا ہے میں اس کے اندر تھوڑا اور ڈالتی ہوں تو اب اس کے بعد جو ہے ہم نے خوڑا سا اس کے اندر کالا نمک ایڈ کرنا اور کالا نمک میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنی پانٹی آپ نے ایڈ کرنی ہے اس کے اندر یہ ہے تقریباً وان فورت کے قریب میں نے لیا یہ ٹیبل سپون ایک پاؤ میں وان فورت ٹیبل سپون آپ نے جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے اور اس کو پھر آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر دینا آنچ میں تھوڑی سی اس کے اندر اب نیچے میں نے ہلکی سی تیز کی ہے سٹیل اگر آپ تیز مسالہ کھاتے ہیں تو آپ اس میں اور چارٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں اتنا ہی پسند کروں گی کیونکہ میں تھوڑا میڈیم کھاتی ہوں تو اب ہم نے اس کے اندر کیا کیا ڈالا ہے لیمن ڈالا ہے کالا نمک ڈالا ہے اور چارٹ مسالہ ڈالا ہے اب جو آخری آئٹم ہے جو آخری انگریڈینٹ ہے وہ میں اس کے اندر ڈالوں گی جب ہم اس کو کپ کے اندر ڈالیں گے تو پہلے میں اس کو کپ کے اندر ڈال لوں تو ڈال کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے آخری انگریڈینٹ اس کے اندر کیا ایڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں ان کو میں نے جو ہے وہ اس وقت کپس کے اندر ڈال لیا ہے تو یہ دیکھیں اس کی اتنی زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ بار بار کھانے کو دل کر رہا اس کا دل کر رہا جلدی سے اس کو کھا لوں اب یہ جو ہم نے تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب جو بٹر ہے یہ اس کے اوپر رکھنا ہے اور جیسے ہی پھر ہم نے اس کو کھانا شروع کرنا ہے تو ہم نے اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ مکس کر لینا ہے دونوں کے اوپر میں نے ایک ایک ٹی سپون جو ہے بٹر رکھ دیا ہے تو یہ اوپر سے ملٹ ہوتا جائے گا خود ہی کیونکہ یہ گرم ہے تو یہ خود ہی ملٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کو زیادہ ہم نے مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس جب آپ نے کھانا ہے تو تب ہم نے مکس کرنا ہے تو ہماری اس وقت جو ہے یہ ریسپی جو ہے بالکل ریڈی ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے دونوں اور بہت ہی خوب مزیدار قسم کے خوشبو اس کے اندر سے آ رہی ہے تو پلیز اگر آپ کو یہ جو ہے یہ ریسپی پسند آئے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں تو اب چونکہ میں نے تین ریسپی آپ کو بتایا تھا کہ میں بناؤں گی تو یہ ہماری پہلی ریسپی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اس کے بعد اب جو ہے وہ ہم سیکنڈ ریسپی جو ہے وہ تیار کرنا شروع کرتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کیا انگریڈینٹس چاہیں گے تو اب جو ہے ہم اپنی دوسری ریسپی شروع کرتے ہیں یہ ہے کرسپی فرائیڈ سویٹ کون تو اس کے لیے ہمیں صرف تین انگریڈینٹس کی ضرورت ہے سویٹ کون یہ میں نے آلرڈی بوائل جو کیے تو اس میں سے میں نے نکال لے ہیں یہ بوائلڈ ہے اس کے بعد یہ کالا نمک ہے اور یہ چاٹ مسالہ پنک سالٹ بھی آپ اس کو کہتے ہیں اور بلیک سالٹ بھی تو لیکن پنک سالٹ ہی ہے یہ تو یہ چاٹ مسالہ اور یہ کون تو میں نے کچھ آئل جو ہے یہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اوپر تو جیسے یہ گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے ہے پھر ہم یہ اس کو ایڈ کرتے ہیں تو چلیں اس کا جو ہے ہمارا یہ ہے آئل گرم ہو چکا ہوئے تو اس کے اندر جو ہے ہم یہ سویٹ کون یہ راہ دیکھتے ہیں سارے یہ آپ نے دیکھو گا کبھی بہت کرسپی سے سویٹ کون جو آپ کھاتے ہیں تو مارکٹ میں بھی یہ دستیاب ہوتے ہیں کبھی ہم باہر جائیں تو بچے بیچ رہے ہوتے ہیں پارک صغرہ میں تو یہ جو ہے میں وہ بھلے بنا رہی ہوں کرسپی فرائیڈ سویٹ کون تو اب ہم اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے یا جتنا بھی یہ ٹائم لے گا پانچ سے دس منٹ کے درمیان میں یہ ٹائم لیتا ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس نے کتنا ٹائم لیا ہے تو ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں اس وقت یہ جو ہے فرائی ہو رہے ہیں تقریباً تین منٹ ہو گئے اس کو فرائی ہوتے ہوئے ابھی یہ بنے نہیں ہے ابھی یہ مزید ہوں گے تو یہ میں نے آنچ تیز کی تھی زیادہ تو پھر اس کا گی جو تھا بہت زیادہ اچھل اچھل کے باہر آرہا تھا تو اس وجہ سے میں نے آنچ جو ہے ابھی فی الحال میڈیم کر دی ہے جیسے ان کے اندر کا پانی پوش ہوگا تو یہ کرسپی ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر جو گی ہے وہ بھی اچھلنا بند ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ویوس اس وقت تقریباً مجھے پانچ منٹ ہو گئے میں ان کو فرائی کرتے ہوئے اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں گولڈن اچھکے میں یہ کرسپی ہو چھکے میں تو اس میں لیکن ابھی کوئی کوئی دانہ ایسا ہے جو کہ گولڈن نہیں ہوا اور کرسپی نہیں ہوا تو میں مزید اس کو ایک منٹ کے لیے فرائی کروں گی اور پھر میں اس کو یہ سے نکال لوں گی اگر ہم زیادہ اس کو فرائی کریں گے تو یہ پھر سخت ہو جائیں گے کرسپی نہیں یہ رہیں گے تو اس لئے آپ نے خیال کرنا ہے بس یہ گولڈن ہو جائیں تو ساتھ ہی آپ اس کو گھی سے نکال لیں تو تقریباً یہ ایک منٹ ہو گیا مزید تو اور یہ سارے کرسپی ہو چکے میں تو میں آگ اس کی بند کر دیتی ہوں اس وقت اور میں اس کو یہ اس کے مدد سے جو ہے اچھی طرح چھانکے تاکہ گھی نہ رہے یہ دیکھیں گر آپ قریب سے دیکھیں تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کتنے کرسپی ہو گئے ہیں تو اس کو ہم نے جو ہے ٹیشو کے اوپر رکھنا ہے تاکہ جو ایکسٹرہ گھی ہے اس کے اندر وہ ٹیشو چوس لے تو اسی طریقے سے میں سارے جو ہے وہ نکال لوں اور نکال کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں بیوز اس وقت جو ہے میں نے سارے یہ سویٹ کون نکال لیا ہے ہی کے اندر سے اور میں نے اس کو ٹیشو کے اوپر پھیلا دیا تاکہ جتنا بھی ایکسٹرائل ہے ٹیشو چوس لے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کے اوپر ہی جو ہے نا ہم نے یہ چاٹ مسالہ اور یہ کالا نمک تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر چھڑک دینا اور اس کو آپس میں ہلا دینا اور ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی پڑے رہنے دینا آپ نے اس کو کھانا نہیں ہے تاکہ یہ مزید کرسپی ہو جائیں پانچ منٹ جب اس کے اوپر پڑا رہے گا اس کو کھلی ہوا لگے گی تو یہ بہت زیادہ کرسپی ہو جائیں گے مزید ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی شکل سے ہی یہ کتنے زیادہ کرسپی لگ رہے ہیں تو چلیں آہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں ہلکا مسالہ کھاتی ہوں تو میں اس وجہ سے جو ہے وہ ہلکا جو ہے اس کے اوپر یہ چاٹ مسالہ وغیرہ ڈالوں گی اگر آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا جیسے بھی آپ مطلب پسند کرتے ہیں تو یہ میں نے اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ ہلکا سا نمک چھڑکوں گی اور بلکل ذرا سا ہی اور ڈالوں گی میں تاکہ زیادہ نہ ہو جائے ایک چھٹکی تقریباً میں نے پہلے ڈالی تھی اور ایک چھٹکی ہی اب میں نے اس کے اوپر چھڑک دی ہے تو یہ بس اب تھوڑی در پڑا رہے گا پھر میں اس کو اچھی طرح سے ہلا کے مکس کر لوں گی اور مکس کر کے یہ ریڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس وقت میں نے ان کو مکس کر دیا مسالے کو اچھے طریقے سے اور اس کو میں نے اس کے اوپر ہی رکھا با ٹیشو کے اوپر تاکہ یہ مزید تھوڑا سا جو ہے اگر کوئی بھی آئل اس کے اندر رہ گیا تو وہ بھی یہ چوس لے تو یہ بہت زیادہ کرسپی اور بہت زیادہ مزیدہ بن گیا اس وقت تو ہماری یہ سیکنڈ ریسپی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اب ہم جو ہے وہ اپنی تھرڈ ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ بعض لوگ جو ہے وہ اس میں اس کے اوپر لیمن چھڑک لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر تھوڑا سا پیاس کٹ کے ڈال لیتے ہیں باریک باریک اور دھنیا اگر آپ یہ ڈال لیں گے تو اس سے یہ جو ہے نا اس کا کرسپی پن جو ہے وہ چلا جائے گا وہ نہیں رہتا پھر وہ ختم ہو جاتا آپ کو پھر یہ جو سویٹ کون ہے یہ کرسپی نہیں ملیں گے آپ کو یہ ڈیلے ڈیلے ملیں گے تو اس لیے بیٹر ہے میں تو ہمیشہ اسی طرح اس کو استعمال کرتی ہوں تو آپ کو بھی میں یہی ایڈوائز کروں گی کہ آپ اس کو اسی طرح استعمال کریں اس سے یہ بہت زیادہ کرسپی ہیں آپ باہر جائیں تو بنا کے لے جائیں پکنک پہ جائیں تو بنا کے لے جائیں تو یہ بہت ٹیسٹی ہوں گے اور یہ کرسپی رہیں گے ڈیلے نہیں ہوں گے یہ لیکن اگر آپ اس کے اندر وہ لیمن چھڑک لیں گی اور اس کے اندر پیاس اور وہ شامل کر لیں گی دھنیا تو یہ ڈیلے ہو جائیں گے یہ کرسپی نہیں رہیں گے اور پھر مجھے تو ان کو کھانے میں مزا نہیں آتا اگر کسی کو پسان دو تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے وہ کر سکتا ہے تو چلیں اب ہم چلتے ہیں دوسری تیسری ریسپی کی طرف تو چلیں بھی اور سمجھو ہے اپنی تیسری ریسپی اب شروع کرتے ہیں تو تیسری ریسپی بھی کون کی ہی ہے لیکن یہ کون آن کوب ہے تو یہ پوری پوری چلی ہے ہمارے پاس دو میں نے لے لی ہیں یہ اس طرح پیکنگ میں مجھے مل گئی تھی مجھے وہ والی نہیں ملی چلکے والی ورنہ میں آپ کو وہ بتاتی جو پتھان جو ہے نا اصل میں بناتی ہیں ریت میں رکھتی اور آپ کو بھون کے وہ دیتی ہیں تو میں آپ کو وہ والی بناتی مجھے وہ چلی نہیں ملی تو اس لیے میں آپ کو پھر اس پہ ہی آج بتاؤں گی کہ کیسے وہ والی آپ بنا سکتے ہیں گھر میں تو ایک تو ہم جو ہے نا بھونیں گے اور دوسری جو ہے وہ جیسے پتھان بناتے ہیں وہ والی بنائیں گے تو اس کے لیے بھی ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے وہ کالا نمک ہے پھر یہ چاٹ مسالہ ہے اس کے ساتھ یہ لیمن ہے اور اس کے ساتھ یہ سویٹ کون ہے تو اب جو ہے ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے میں ان کو پیکنگ سے نکال لوں گی اور نکال کے تو میں اس کو مائکرو ویو کے اندر پانچ منٹ کے لیے رکھوں گی دونوں چلیوں کو پلیٹ میں رکھ کے تو پانچ منٹ تک یہ جو ہے پکیں گی اور پانچ منٹ کے بعد پھر میں آپ کو نیکس پروسس دکھاؤں گی میں نے اس وقت جو ہے دونوں چلیوں کو پلیٹ کے اندر رکھ لیا ہے اور اب میں اس کو پانچ منٹ کے لیے مائکرو ویو کے اندر رکھوں گی مائکرو ویو اوون کے اندر تو یہ دیکھیں اس کے پانچ منٹ پورے ہو گئے تھے لیکن وہ نہیں ہوئی تھی گلی نہیں تھی نرم نہیں ہوئی تھی تو اس لئے میں نے اس کو جو تھا وہ دو منٹ اور لگایا تھا تو دو منٹ سے اگر آپ کو یہ میں دکھاؤں تو اس وقت اس کا تھرٹی سے تھرٹی فائف سیکنڈ رہتا ہے تو جیسے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر میں ان کو نکالتی ہوں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ پھر میں نے نیکسٹ اب کیا کرنا تو چلیں یہ بند ہو گیا اس وقت میں اس کو اوپن کرتی ہوں اور اوپن کر کے تو میں اس کے اندر سے ایک چلی جو ہے یہ میں باہر نکال لیتی ہوں اس کو ہم جو ہے بوننیں گے اس کے اوپر چولے کے اوپر اور یہ جو ہے یہ جس طرح وہ پتھان بیچتی ہیں ریت والی چلی تو ہم اس کو اس طرح بنائیں گے تو اس کو میں مزید دو منٹ جو ہے وہ پکنے کے لیے لگا دیتی ہوں تو ٹوٹل یعنی اس کو جو ہے اس وقت چھ ساتھ اور نو منٹ ہو جائیں گے تو نو منٹ میں جو ہے یہ بلکل ریڈ ہو جائے گی اب میں اس کو دو منٹ اور لگا رہی ہوں اس وقت تو یہ دیکھیں میں نے اس وقت چولا جلا لیا ہے اور اس وقت جو ہے میں اس کو بھوننے کے لیے اس کے اوپر رکھ رہی ہوں اس طرح آپ نے دیکھو اگر جب ہم مطلب بجاتے ہیں کئی دفعہ تو جو بیچ رہے ہوتے ہیں ادھر کھڑے ہوئے ان کی چلی جب ہم لیتے ہیں تو ہمیں وہ فیل ہوتا ہے کہ یہ پروپر ککٹ نہیں ہے پروپر پکیوی نہیں ہے کیونکہ وہ باہر باہر سے تو وہ کک ہو جاتی ہے لیکن اندر تک وہ جو ہے وہ کک نہیں ہوتی اندر سے وہ کچھی رہ جاتی ہے پر اس وقت یہ جو میں آپ کو دکھاؤں گی یہ پروپر بھونیوی ہوگی کیونکہ ہم نے اس کو پہلے جو ہے وہ اس کے اندر مائکرو ویو میں کیا اور مائکرو ویو کے بعد اس کو اب ہم چولے پر کر رہے ہیں تو یہ پروپر بھون جائے گی اور یہ بلکل بھی کچھی نہیں رہے گی تو پھر اس کو جو ہے ہم مزے مزے سے کھائیں گے آپ نے اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کرتے رہنا وہ کی یہ گرم ہے لیکن پھر بھی میں نے اس کو تھوڑا ہاتھ کی مدد سے ہی پکڑا ہوا ہے یہ اس وقت زیادہ گرم ہوگی تھی اس لیے میں نے گلف پہنگ لیا یہ دیکھیں تاکہ میرا ہاتھ نہ جلے کیونکہ جب میں اس کو چھوڑتی ہوں تو یہ پھر اس کے اوپر سے جو آگ ہے وہ بند ہو جاتی ہے یہ ہل جاتا اپنی جگہ سے جو اس کی نوب ہے چولے کی چلے میں اس کو پوری طریقے سے ایسے بھون لوں تو بھون کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں چلی جو ہے ہماری بھون چکی ہے پروپرلی تو اس کو میں نے نکال لیا باہر اور ساتھ ہی اس کے اوپر جو ہے میں وہ ہلکا ہلکا سا بلکل ہلکا ہلکا سا چاٹ مسالہ سب پرنکل کروں گی اس کے اوپر کیونکہ میں نے اس کو پہلے مائکرو ویو میں بھی پکایا ہے تقریبا پانچ منٹ تو اس لیے اس کے وہ مطلب کسی بھی جگہ سے کچھے ہونے کے بلکل امکان نہیں ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو بھون لیا ہے تو یہ ڈبل ٹیسٹ آئے گا اس کا اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہلکا سا جو آپ نمک ہے کالا وہ بھی اس کے اوپر چھڑک سکتے ہیں بعد میں یہ دیکھیں تو اب یہ جو ہے کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہو گئی ہے تو میں دوسری جو مسالے والی چھلی ہے وہ نکال کے لاتی ہوں اور پھر میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ لاسٹ والی جو ہے جو ہم ہم تریدے ہیں پتھانوں سے جو انہوں نے ریٹ میں بناتے ہیں یہ ہم نے مائکرو ویو میں بنائی ہے تو اس کے اندر یہ جو مسالہ ہے اس کے اندر میں نے کالا نمک چاٹ مسالہ اور یہ پھر لیمن ہے لیمن کے اوپر میں نے لگا لیا یہ مسالہ تو اس طریقے سے جو ہے ہم اس کے اوپر یہ لگا لیں گے اگر آپ تیز کھاتے ہیں تو زیادہ مسالہ لگا لیں لیکن اگر آپ ہلکا مسالہ کھاتے ہیں تو پھر آپ ہلکا مسالہ اس کے اوپر لگا لیں آپ کے اپنے اوپر یہ ڈیپینٹ کرتا ہے تو یہ دیکھیں اس وقت جو ہے ہماری یہ تینوں ریسپیز جو ہیں تیار ہو چکی ہوئی ہیں اور یہ جو چٹ پٹے کون ہیں وہ ہیں اس کے بعد یہ کرسپی کون اور اس کے بعد یہ دونوں کسن کی چھلیاں چولے پر بنی ہوئی اور یہ جو ریت میں پتھان تیار کرتے ہیں وہ والی ہم نے مائیکروویو میں تیار کی ہے لیکن اگر آپ کے پاس مطلب اگر آپ ریت والی تیار کرنا چاہے اور آپ کے پاس چھلکے والی چھلی ہو کون آن کوب تو پھر آپ جو ہے وہ اس طرح کر سکتے ہیں آپ اس کو کہ ایک کڑائی لے لیں ریت لے لیں آپ یا پھر نمک لے لیں دو نمے سے کچھ بھی لے سکتے ہیں زیادہ سارا لے کے دو چھلیاں ان کو اس کے اندر دبا دیں اور ہلکی آنچ پہ اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں تو یہ پروپر جو ہے وہ آپ کی چھلیاں اندر سے پک جائیں گی پھر آپ ان کو باہر نکالیں چھلکے اتاریں اور اس کے اوپر یہ لیمن اور ساتھ میں یہ مسالہ وغیرہ جو آپ لگا لیں تو پلیز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ